سری مہا کالی دھام نہوٹا تحسل نوائی زلہ ٹونک راجستان میں سری مہا کالی کا یہ عدب دھام ما پرکرتی پرماتمہ کی عصیم انکمپا کا مہتوپرن استل ہے آدی سکتی ما بھوانی زگدمبہ کے انیوائی اور بالا جی کے پرمبھکت سنت سری سری سنکر گری جی مہاراج کے پاون ساندھے میں سری رالہ بابا کی آوتار بھومی سری مہا کالی دھام نہوٹا میں یہ وشیش مندر کا نرمان ہزاروں ورش بعد میں پنہ پرتشتہ کے ساتھ میں ہوا ہے جس کا سکھر کلس اور سواستک جھنڈا آروہن کے ساتھ ہی اکیس مئی دو ہزار چویس کو ایک سرنم اتحاس رج گیا آدھیات نکسنت سری سری سنکر گری جی مہاراج کا یہ آنند اور اتحاس ان کے سیوکوں انیوائیوں اور اس دھام میں آستہ رکھنے والے سیکڑوں ہزاروں پریواروں کے لیے ایک ادبھت اتحاس کا دن ہے دس مئی سے اکیس مئی تک چلنے والا ایتحاسک سمہاروں سری ما کالی دھام کے نو نرمان اور پنہ پرتشتہ کا ادبھت اوسر رہا ہے سری ما کالی دھام میں سکھر کلس کی استعاپنا کے بعد سنت سری سری سنکر گری جی مہاراج سکھر کلس کے پرکرمہ کرتے ہوئے جیکارے کے ساتھ میں آنند اور اتحاس منا رہے ہیں سری ما کالی دھام نوٹا کے اس پرتشتہ مہتصو کی شروعات دس مئی کو نوٹا گاؤں کے تھاکورجی مندیر میں ویدیوت پوجہ ارچنا کے ساتھ میں ہوئی جس میں مکھے یجمان کے روپ میں ہنمان سنگھ گوڑ اور گرامین جن موجود رہے انہوں نے پردھان کالش کا ویدیوت پوجن کیا اور مانگلی کالس یاترہ کا وشیس روپ سے آئیوجن ہوا سنت سری سری سنکر گریجی مہاراج ایک ایسی دیوے آتما کے روپ میں ایسے محاپ روش ہیں جنہوں نے اپنے بھکتوں کو آنند اور اتحاسے سروبار کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا آسیرواد دیا ہے سرل اور سادگی کے پرتیق سری سنکر گریجی مہاراج کی ساندے میں اللہ سور امنگ کے ساتھ میں تھاکورجی کی مندیر سے لے کر سری مہاک آلی دھام تک کی یہ یاترہ مہیلاؤں نے اس سر پر منگل کلس سجائے منگل کلس یاترہ میں سامل ہونے کے لیے مہیلہ سکتی کا اپار اتصا دیکھ شکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مندر میں استعپیت ہونے والا سکھر کلس مکوٹ اس اوسر پر رام کتھا کا بھی آئیوجن ہے اس لیے رام کتھا کی پوتھی اور انے کلس آگے بڑھ رہے ہیں ساتھ ہی اس پل کو یادگار بھنانے کے لیے گھوڑی پر بھی انیک سردھالو ساوار ہوئے مہاراج سری کے آشرواد سے اور انہوں نے اپنی شایوگ شمرپن دکھاتے ہوئے آگے بڑھے تھاکورجی کی ایک سوہ یاترہ وشیس روپ سے منگل کلس یاترہ کے لگ بھگے سوہ کلومیٹر کے اس دوری میں مہیلائیں سر پر منگل کلس سجا تہوے آنند اور اتصا سے آگے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ہی کارکرم میں آئے مکھے یزمان اور ہمارے ٹیم جی وی پی میڈیا گروپ نے پورے کارکرم کو وشیس روپ سے کوریز کیا ہے مہاراج سری کی سیوا کے لیے ہر پل سردھالو سمرپیت ہے اور نشیط روپ سے انہیں تپتی دھوپ سے بچانے کے لیے گودی میں اٹھائے ہوئے ہیں چونکہ مہاراج سری بارہ مہینے ننگے پاؤں رہتے ہیں یہ سنتوں کا اپنا سمرپن ہے تن کو کام میں من کو رام میں رمانے کا ان کا اپنا ایک آنند ہے سری سنکر گریجی مہاراج کی ویسیس سشا اور سردھالو دلی سے آئی پونم جی بھی اس کارکرم میں سامل ہوئی جنہوں نے دس دن تک رام کتھا بھی سنائی یہ سری مہاکالی دھام اور جہاں پر مہاراج سری کی کٹیہ ہے گائیوں کے لیے بیوستہ ہے وہاں پر پہنچی ہے اور اب یہاں پر سری مہاکالی دھام پریشر میں منگل کلش رکھے جا رہے ہیں اور ان منگل کلش کو استعپیت کرتے ہوئے یہی پر پاس میں ہی بھگوان سری سنکر جی یعنی مہدیو کا عدبت استان ہے مہاکالی دربار میں ہی اور یہ مہاکالی کی جو پرتیمہ ہے وہ اپنے آپ میں برشوں پورانی ایک دیوی سکتی کا پرتیق ہے اور یہی پر بنے سیوالے میں منگل کلش یاطرہ کے کلشوں میں بھرے ہوئے جل کو اس پر ابھی شکت کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ اسی روپ میں بڑھ رہا ہے کہ جس طریقے سے سخ اور شمردی کے لیے ہم کام نہ کرتے ہیں یہ سر پر سجے دھجے منگل کلش یہاں پر ابھی شکت کیا ہے اس اوسر پر بھجن گائک سنت پرکاسداز جی بھی پہنچے زن کا سافہ پہناکار سنت سری سنکر گریجی مہاراج نے وشیش شواگت کیا اور شادہوں کا جو ملن ہوتا ہے آپسی بھیٹ دینے کا اور جنہیں کہتے ہیں کہ سنتوں کا سامیڑا وہ بڑی آتمیتہ کے ساتھ پہ ملنا ہوتا ہے اور یہ سنتوں کا سامیڑا ہوا اس اوسر پر جلہ پر اسے سدس سے ممتا چودری جی آئی تو ان کی طرف سے بھی مہاراج سری سنکر گریجی کا ہم نے سواگت کیا اور ممتا جی درگا پاٹھی ہیں وشیش روپ سے سادھی کا ہے اور مہاراج سری کے جیون درسن سے بہت پرباویت ہیں تو اس کارکرم کے لیے انہوں نے وشیش اپہار بھی دیئے بھیٹ بھی کی اور مہاراج سری کو پرنام کر کے آشرواد لیا ان کا سری مہاکالی دھام میں پرتیمہ بھیٹ کر میڈل پہنا کر سری سنکر گریجی مہاراج کی دوارہ سواگت کیا گیا اور ممتا جی نے بھی چرن سوکر مہاراج جی کا آشرواد لیا ہے یہی سیوہ اور سمرپن کا ایک اپنا عدبوتے اوسر ہوتا ہے کہ گرو جاگی مگکار تا تاراری گرو جاگی مگکار تا تاراری اور اسی کے ساتھ میں جب کارکرم شروع ہوا دس مہیں آخہ تیز تھی تو اس دن تلسی ویوہا پیپل ویوہا اور کنیا ویوہا کا بھی آئی جن رکھا گیا تلسی ویوہا اور پیپل ویوہا کے یزمان حنوان سنگ جی گوڑ اور ان کی اردھانگینی ہیں جو مہاکالی دربار میں ہی حون ویدی کا بنی ہوئی ہے وہاں پر حون کیا اور اس کے بعد میں یہ پیپل ہے یہاں پر تو پیپل کا ویوہا سنشکار کیا گیا تلسی جی کا ویوہا سنشکار کیا گیا اور جس طریقے سے یہ آئی جن ہے یہیں پر جو ایک کنیا کا ویوہا ہوا ہے یہ بھرونے سے بارات آئی ہے کنیا کے ویوہا کے لیے اور یہاں پر تورن کی رشم ہوئی ہے اس دن سری مہاکالی دھام کے نو نرمیت مندیر پریشر کو جگمگاٹ روسنی میں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ور کے آگمن پر جو شواغت ہوتا پارم پرکروپ سے وہ ہے اور یہ ورمالا کا درشی ہے جہاں پر کتھا اسطل ہے مندیر پریشر میں ہی وہیں پر ورمالا ہوئی ہے منچ پر اور دونوں کا ویوہا سمپن ہوا ہے بڑے مشکراتے ہوئے ایک دوسرے کے ہم سفر بنے ہیں سنت سری سنکرگری جی مہارات کا پاون آشیرواد دونوں ور ودھو کو دولہ دولن کو اور ان کے پریجنوں کو ملا ہے اور اس ویوہا اتصاو کے بعد دوسرے دن گیارہ مہی سے سری سنکرگری جی مہارات کے ساندے میں سری جی پونم سرما کی دوارہ رام کتھا کا دس دیوہ سے مہتصاو شروع ہو گیا ہے ویاس پیٹ پر بیٹھ کر سری جی پونم سرما رام کتھا سنا رہی ہے مہارات سری سنکرگری جی کا پاون ساندھے مل رہا ہے اور میں بھی مہارات سری کی چرنوں میں ویسے سروب سے بیٹھا ہوں کیونکہ سنتوں کے چرنوں میں بیٹھنے کا اپنا ایک آنند ہے اور کہتے ہیں کہ گروہ کے چرنوں میں گیان ملتا ہے اور ایسے گروہ مہیمہ کے انے کو گیت بھجن آپ نے سنے ہوں گے رام کتھا کی سروبات میں اور ویسر جن کے دھوران ویسے سروب سے مہارتی کی جاتی ہے اور اسی مہارتی کا حصہ بننے کا سو بھاگ یہ ٹیم جی وی پی میڈیا گروپ کو بھی ملا ہے اور مجھے ویکتیگت اور سنستاگت طور پر اس کارکرم میں سامل ہونے کا ایسا سو او سر آنندیت اور اتصاہت کرنے والا ہے یہاں پر موجود مہیلا سکتی اور انے سبی سردھالو بھی اس سیوہ آرتی کا شبہگی پرابت کر رہے ہیں آرتی راجہ رام کی ہوئی کبھی جے جان کی نہ تھا کبھی عام جے جگدی شہرے آرتی سری رامائن جی کی جیسے انیک بھگوان کی استطیقی پرکاروں کو اس میں پیرویا گیا ہے اور بڑے اتصاہ کے ساتھ میں شمرپن بھاو کے ساتھ میں سیوہ سادنہ کی پدتی سے یہ مہارتی کی جا رہی ہے اور اس افسر پر سنگیت میں کتھا کے ساتھ ہی بھجن اور اس بھجنوں میں بھاوی بھور کتھا واشکا مہارا سری اور انے جنتا جنار دنبی بولو راجہ رام 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 راجہ رام 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 سیتہ رام 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 اور دوسرے دن جن کا دس مئی آخہ تیز کو بھیوا ہوا دونوں ورودو آئے ہیں کتھا میں دونوں نے ویاسپیٹ کا آسیرواد لیا ہے اور نشت روب سے ایک نئے سفر کے ساتھ میں آگے بڑے ہیں ویاسپیٹ سے یہ آسیرواد ملا ہے کہ جس پت پر قدم بڑھاو تم ہر سول پھول بن وکسط ہوں جیون کا ہر مرگ آپ کا سچی سورب یس سے پلکت ہوں تو یہ آسیرواد پا کر زیون میں آگے بڑھیں اور چونکی بہت گرمی بھی ہے لیکن اس گرمی میں بھی ایک سمرپن بھاؤسیں جو ہے سردھالو کتھا سن رہے ہیں اور بیچ بیچ میں سنگیت میں بھجنوں کی پرستوتی بھی ہوتی ہے ان سنگیت میں بھجنوں کا بھی آنند لیا جا رہا ہے بھگوان رام جو مریدہ پرشتم سری رام کہلائے رام کی زیون کی کتھا جن جن کی کتھا ہے اور جن مانس میں اس کو پہنچانے کے لیے سنت سری سنکر گریجی مہراج نے یہ انوٹھا آئیوجن کیا ہے چونکہ مہراج سری زونہ اکھاڑا کی ناغہ ساکھا سے ہے جو جب سنتوں کا کمبھ لگتا ہے تو اس میں یہ سینہ پتی کے روپ میں کام کرتے ہیں اور وہ بھگوان سنکر کے ساتھ سری حنویر حنوان جی کو اپنا عشت مانتے ہیں سری سنکر گریجی مہراج کی ساندھے میں پرتیدن ہونے والے بھجن سندھیا اور کتھاچے کارکرم میں راجستانی فلموں کے سوپر ہیرو سرون ساگر بھی آئے اور سرون ساگر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں مہراج سری کے چلڑوں میں سیس نوہ کا آسرواد لیا فلم ابی نیتہ سرون ساگر کے سممان میں سنگیت کارو نے مہراج سری کے ساندھے میں ساندھر سنگیت اور بھجن کی پرستوطی دی ہے اور اس اوثر پر سرون ساگر کا وشی سممان کیا گیا انہیں مہراج سری کی اور سے آسرواد دیا گیا آنے والے سمیہ میں برخما نام کی راجستانی جو فلم ہے جس کے مون لے خک ڈاکٹر جی دندر سونی ہے ایک کہانی ہے راجستان کی اور اس کہانی پر بنی فلم کو ابی نیت کرنے کے لیے سرون ساگر جی ہیں اور اسے مجھے بھی کو پروڈیشر کا ذمہ دیا گیا ہے سری مہاکالی دھام نوٹا میں سنت سری سنکر گریجی مہراج کی ساندھے میں چلی اس کتھا اور پرتشتہ مہتصو کی ویلہ میں مہیلہ سکتی نے پورے آنند اور اتصا کے ساتھ میں شہبہ گیتہ نبھائی اور اس کے ساتھ ہی سنگیت میں رام کتھا میں انہوں نے لوک نرتیوں کے بھی پرستو تھی دی اور مہیلہ انہیں وسیع سردھا کے ساتھ میں ویاس پیٹھ کو پرنام کیا ہے الگ الگ کتھا کے پرشنگوں میں رام جی کے جیون درسن کو جب رام کا زنم ہوتا اس کی کتھا ہو بیچ میں انہیں جو پرشنگ آتے ہیں ان کو سجیو کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر موجود بالک بالکاؤں کو الگ الگ ابینے کے پاتر بنائے اور اس ابینے کے پاتر بنا کر سردھالوں کے بیچ میں اس رام کی عدبت جھلک کو ساکار روپ میں دکھانے کا بہت سندر پریاس کیا گیا ہے سردھالوں کا اپنا سردھا آستہ اور جگیہ سا کا بھاو اس پر دیکھا جا سکتا ہے یہ رام جان کی ویوہ ہے جب عود پھلی میں بھگوان رام سیتا کا ورن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چاروں بھائیوں کا ویبھا بھی رام لکشون بھارت سترگن کا بھی زنک پری میں ہوتا ہے تو اس درشے کو بھی رام کتھا کے ساتھ سجیو چترن کر کے یہاں پر بچوں کے مادہم سے دکھایا گیا ہے سندسری سنکر گریجی مہارات کی سادگی سرالتا اور شمرپن کا ایسا درشے ہے کہ سارے کام رام میں ہو جاتے ہیں کہ ذا پر کرپا رام کی ہوئی تا پر کرپا کریں شب کوئی اور ایسا ہی رام جی کی کرپا سیر سندسری سنکر گریجی کے آسیرواد سے ہمارے پریے تلسی رام چودری بھیروں پورا نے سنکر گریجی پر ایک بھجن بنایا کہ نوہٹا کا ڈھونگرا میں دھونی تا پریہ سری سنکر گریجی مہارات اور اس بھجن کی پرستوطی کے ساتھ ہی اس کا سجیو چترن کرنے کے لئے مہارات سری نے پورا آسیرواد دیا اور ان کے ساتھ وہ ویہار بھی کیا کارکرم میں انیس مائی کو ویشیس روپ سے تیجا گائن کے ڈھونڈھاڑ کی لوک کلاکاروں دوارہ ایک ویشیس پرستوطی دی گئی اس اوثر پر سادوی پونم جی بھی موجود رہی گروہ مہارات رہے اور سری مہاکالی دھام پریشر میں ہی مجیروں کی کھنک الگوجوں کی تان ڈھولک کی تھاپ اور تیجا گائن کے ساتھ عدبت طریقے کی پرستوطی یہاں پر دی گئی یہ تیجا گائن تیجا جی مہارات کی ویر گاتھا کو ان کے تیاغ اور بلیدان کی امر گاتھا کو اپنے ڈھونڈھاڑی انداز میں پرستوط کرتے ہیں اس اوثر پر ماروار سے آئے بھائی مہندر اور زیتندر نے لیلن شنگارے تیجل ڈانس اور انے تیجا جی کے اور ماتا جی کے گیتوں پر انہوں نے زم کر اپنی پرستوطیاں دی لیلن گھوڑی کے ساتھ میں دونوں کا دھوست نرتے ہیں لیلن گھوڑی پر سوار کے روپ میں بھائی سیتا رام اور ان کی اپنی گھوڑی جس پر انہوں نے بہت شاندار سنیوجن کے مادہم سے اپنی پرستوطیاں دی ہے اس اوثر پر اپستیت زن سمدھائی کا اپنا آنند اور اتصا کا بھاو ہے پورے کارکرم میں ہیپنیس انڈیکس جس کو کہیں کہ پرسندہ کا سوچکانگ بہت مضبوط رہا ہے اور ٹیم جی وی پی میڈیا گروپ کی طرف سے دس مائی سے لے کر اکیس مائی تک کو ہونے والے سارے کارکرموں کو یوٹیوب اور فیس بک کے مادہم سے لائیو پرسارت کیا گیا جس کو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اور آنند لیا ہے اس اوثر پر سنت سری سنکرگری جی مہاراج کے پاون ساندھے میں دوسرے دن بیس مائی کو ماروار کی سپرسدھ کلاکار اور انتراشتے کھیاتی پرابتی نرتے کلاکار ویروڈ آنسر اور رامو مارواری اور سوریش شیوانی نے اپنے پرستوطیاں دی یہ ویروڈ آنسر کا بھوئی نرتے ہے اور جس کے ساتھ ہی رامو مارواری اور سوریش شیوانی بھی اپنا تیجل نرتے پیش کر رہے ہیں سری مہاکالی دربار میں پاون ساندھے کے روپ میں سری سری سنکرگری جی مہاراج کی گریمہ میں اپستیتی ہے سیکڑوں ہجاروں جنمانس کی موجودگی ہے اور ان سب کے بیچ میں پورے کارکرم کا لائیو پرسارن ہے بیچ میں سنگیت کی پرستوطی سنگیت کے ساتھ ہی اب مٹکی ڈانس ہو رہا ہے کوری کوری مٹکی میں پانی ٹپکے تو بہت عدبت کلا ہے یہ کلا کی اپنی پراکاشٹہ ہے ہمارے پریے کلاکارو رامو مارواری ویروڈ آنسر اور سوریش شیوانی کو تیم جیوی پی میڈیا گروپ کے ساتھ سری سری سنکرگری جی مہاراج کی پاون ساندھے میں سری ماکالی دھام نہٹا میں وسیش روپ سے پرسکرت کیا گیا ہے راتری کے کارکرم کے بعد میں اب اکیس مئی دو ہزار چویس کا پراتے کالین دن کا سمئے ہے اور سنت سری سری سنکرگری جی مہاراج کی پریرنا اور ساندھے سے یگ ہون کا کارکرم کیا جا رہا ہے اس یگ ہون میں مہاراج سری کی پرتی ویسے سردھار آستہ رکھنے والے سردھالوں نے سبتنیک ہون کیا ہے اور وپر جنوں کے ساندھے میں ہون یہ امارے بھانج جوائیں ایرام جس اور شمن ہے اس کے ساتھ یہ مکیش ہے اس کی پتنی ہے اور انے سبھی سردھالوں جو اس یگ ہون میں سامل ہو رہے ہیں ان کا وشیش واغت اب انتبتی دھوپ کے بیچ اگنی کو شاکشی مان کر وپر جنونی منترچار کے ساتھ سری ماکالی دھام نوٹا میں یگ ہون سانند شمپن کروایا ہے اور شمپن کرانے کے ساتھ اب اکیس مائی کو دھوپیر باد کا ایک کارکرم ہے جب مہارات سری سنکر گری جی کے ساندے میں جو دس مائے آکھا تیز کو کنیا بیوہ اتصا ہوا تھا ان ور ودو کو پونہ آشریواد دے رہے ہیں اور ٹیپ جیوی پہ میڈیا گروپ کے ساتھ ہمارے بھوڑا رام جی وینوٹ جی انہوں نے بھی اپہار دھونوں ور ودو کو پردان کیا ہے سری ماء کالی کہ یہ دیوے پرتیمہ آج ہم سب کو آسیرواد دے رہی ہے کہ ایسے دیوے سنت سری سنکر گری جی مہارات کی ساندے میں جن سردھالوں نے سیوکوں نے اس سمپورن کارکرم میں وشے شعیوک دیا ہے ایسے ہمارے یہ پھول سنگ جی ہیں جنہوں نے مہارا سری کے آوان پر لاکھ روپے کا سیوک کیا ہے یہ ہمارے بھوڑا رام جی کماؤت ہیں ہمارے فولیرہ جوبنیر ہرنودا کے پورا پریوار ان کا یا ہے بھامرلال جی سینی ہیں جو پروپرٹی کے بڑے ویوسائی ہیں جائپور میں آپ نے بھی مہارا سری کے اس کارکرم میں ویسے سیوہ دی ہے یہ نیمی چنجی یادب ہیں جو مہارا ج کے ویسے سیوہ کا ہیں اور ہمیسا تنمندھن سے مہارا ج کی سیوہ میں سدھیو تطور رہتے ہیں یہ ان کا بچے اور پورا پریوار ہے بیٹیا ہے تو سب کو آشروات دیا ہے مہارا سری نے اور یہ ہمارا بھائی پریے دیویندر سنوپرامی سرلال جات نوٹا ہے جنہوں نے بھی بڑی گاؤں میں سب سے بڑی راسی کے روپ میں سیوہ دیا ہے اور ٹیم جوی پی میڈیا گروپ کے روپ میں مجھے اور میری اردانگینی لکشمی کو بھی مہارا سری نے آشروات دیا ہے جیون میں خوشال رہنے کا مہاکالی کی پرتیمہ بھیٹ کر ہمیں نشت روپ سے اپکرت کیا ہے اور ہم گروہ چرنوں کا آشروات لے کر آنندیت ہیں ہمارے راجہ رام بھائی دھوسری کے جو مہارا جی کے ششے ہیں ان کو بھی آشروات ملا ہے کرکرم میں مہارا سری کے ساندھے میں ویسے اس روپ سے سیوہ دینے والے سردھالوں کو منچور بلا کر سمانت کیا یہ اول انڈیا بڑودہ بینک آفیسرز اسوسیسن کے جونرل سیکریٹری پرسوتم ورمار ان کا پریوار ہے زن کو بھی مہارا سری کی دوارہ سمانت کیا جا رہا ہے مہارا جی کی پرتیس سیوکوں کا سمرپن اور مہارا سری کی سرلطہ اور مہارا سری کے ساندھے میں ہزاروں لوگوں کے لیے مہا پرساد پنگت پرساد کے روپ میں آئیجت کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اب سام کو یعنی اکیس مئی کی راتری کو ساندھار آئیجن کے بعد ویسے اس روپ سے ماروار سے بلائے منجیت خالے انڈ پارٹی کے سیار پونیاں سجنا سارن چھوٹی چھوڑری اور پرکاس گوجر کی دوارہ بہت ہی شاندار پرسطوطی دی گئی ہے منجیت خالے اور ان کے پتنی سجنا سارن نے بھی تیجا جی گائن کی لوگ گائن کے روپ میں پرسطوطیاں دے کر سب کو بھاوی بھور کیا ہے اور ویسے اس روپ سے سیوہ میں آئے ماروار کے ان کلاکاروں نے اپنے سمرپن بھاو سے گائن وادن اور لوک نرتے کا ابھی نئے بہت ہی عدبت کیا ہے جس کی سب ہی نے سرہنہ کی اور کارکرم کے انتیم تین دیوس میں الگ الگ کلاکاروں نے جو اپنی پرفوربینس دی ہے وہ واقعی میں اس کارکرم کو عدبت بنانے والی ہے یہ چھوٹی چودری اور پرکاس گوجر کا نرتے ہے سریمہ کالی دھام میں جنس مانس کے بیچ میں بڑے اتصا اور امنگ کے ساتھ میں بہت ہی ویوستیت پارمپرک ویس بھوسا میں اور شمرپن بھاو کے ساتھ میں لوگوں میں کس طریقے کا اتصا ہے ایک آگرتہ ہے دیکھنے کی اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ٹیم جی وی پی میڈیا گروپ کے پریاس اور ہمارے کلاکاروں کی دوارہ جو سنسری سنکر گریجی مہارات کی سوا میں کارکرم دیا گیا اس کا آنند اور اتصا کارکرم کی سفلتہ کے بعد ہماری ٹیم نے اور ہمارے اپنے پریوار کی صدس سنے آنند اور اتصا کے ساتھ میں خوشیہ منا کر اور نشت روب سے مہارات سری کے ساندے میں ایک عدبت آنند اور اتصا کے کارکرم کی انبوتی کی ہے اسے کے ساتھ میں جائے سری مہاکالی دھام کی جائے سری رالہ بابا دھام کی